اسلام علیکم جی کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضو مان میں رکھیں صحیح تندرستی کے ساتھ میں نے آج کچن میں بہت ہی ایزی اور زبردست ریسپی بنائی ہے جو کہ ایک اور ہنی کے ساتھ بنی تھی اور میں کہتی ہوں کہ بچوں کی تو یہ بہت فیورٹ ہے ہونے والی ہے اور بہت ہیلتھی ریسپی ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑھوں کے لیے بھی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ میں نے کیسے بنائی تو اس کے لیے میں نے ہنی لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہنی کے لیے ہیں اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بھار کے میں نے ملک لیا ہے دو تین انڈے لیا ہے ساتھ میں میں نے بٹر لیا ہے انسالٹڈ بٹر لیا ہے اور ساتھ میں یہ تھوڑا سے ڈرائی فروٹ لیا ہے جس میں کہ پستا ہے کاجو ہے بادام ہے اور ریزنز ہیں جن کو میوے کہتے ہیں تو یہ آپ اپنی مرضی سے ڈرائی فروٹ لیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہوں وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں تو سب سے پہلے پھر میں نے ایک بول لیا ہے اور بول کے اندر میں نے نہ تقریباً دو انڈے جو ہے نہ وہ ڈال لیے تھے کیونکہ میں اتنا زیادہ نہیں بنا رہی میں صرف اپریلی بنا رہی تو آپ یہ ساری چیزیں کم زیادہ اپنی فیملی کے حساب سے کر لیں تو یہ دیکھیں پھر میں نے دو انڈے ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے تین چار ٹیبل سپون بھار کے ملک کے ڈال دیئے تھے اور ملک کے ڈالنے کے بعد پھر میں نے ڈرائی فروٹ اس کے اندر سارے ڈال دیئے جو کہ میں نے آپ کو پہلے دکھائیں ویڈیو میں تو ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ہنی ڈال دیا تھا تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے ہنی کے اس کے اندر ڈالے تھے آپ چاہیں تو ہنی کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ میٹھا کھانا پسند کریں آپ کے بچے تو یہ دیکھیں ہنی جو ہے وہ ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو اچھی طرح سے ویسک کر لوں گی بٹر جو ہے وہ ابھی نہیں ڈالنا اس کے اندر بٹر میں نے اس لیے پاس رکھا ہے کیونکہ اس کو جب بیک کریں گے تو پھر پین کے اندر بٹر کو ڈالیں گے تو میں کہتی ہوں بڑا ہی مزے کا اور بڑی ہی سمپل طریقے سے یہ ریڈی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پین میں میں نے تھوڑا سا بٹر لے لیا تھا اور جب یہ تھوڑا سا میلٹ ہو گیا تو میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں وہ جو سارے دونوں انڈے تھے نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دئیے اور یہ دیکھیں میں نے سیٹ کر لیا میرا پین تھوڑا سا بڑا ہے تھوڑا سا بڑا پین ہو تو یہ جو ہے نا بہت اچھا رول اس کا بن جاتا ہے تو میں نے اچھی طرح ہلا لیا تھا انڈے کو تاکہ یہ سارے طرف پھیل جائے اور پھر میں نے بالکل ہی لو فلیم کے اوپر اس ریسیپی کو بنایا ہے اور یہ دیکھیں سارا کچھ یہ دیکھیں پھلانے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر لیڈ جو تھا وہ دے دیا تھا تاکہ اس کی سٹیم جو ہے وہ اوپر تک آئے اور یہ انڈا جو ہے نا نہ صرف نیچے سے پکے بلکہ اوپر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے تو لیڈ دینے کے بعد پھر میں نے تقریبا ایک منٹ کے بعد لیڈ کو دوبارہ اٹھایا اور اٹھا کے دیکھا کہ یہ انڈے پکے ہیں کہ نہیں تو انڈے جو تھے نا وہ almost done ہو چکے تھے بس ہلکا پھلکا سے رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کی سائڈیں چیک کروں اگر سائڈ سے یہ پک گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے تو میں نے یہ دیکھے سائڈ سے چیک کرنا شروع کیا تو ہلکی سے بھی اس کے اندر تھوڑا سر رہتا تھا پکنے والا تو میں نے سوچا چلو اس کو half منٹ یا ایک منٹ کے لیے دوبارہ لیڈ دے کے بند کر دیتی ہوں تاکہ انڈا صحیح سے پک جائے تو دوبارہ لیڈ دے کے اس کو بند کیا اور جیسے ہی پھر لیڈ کو اٹھایا تو انڈا بلکل ریڈی تھا نیچے سے دیکھیں اتنا زبردست یہ براؤن گولڈن براؤن کلر کا ہو گیا تھا اور اوپر سے بھی بلکل پک گیا تھا تو میں نے اس کا یہ دیکھے رول سا بنا لیا رول بنانے کے بعد میں نے اس کو کٹ کیا تھا بڑے ہی اچھے پیسیز میں آپ جائیں تو ایسے ہی رول کھا سکتے ہیں بچوں کو ایسے ہی پکڑا دیں تو بچے کھا لیں گے شوک سے تو یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا تھا رول کو اوپر میں نے تھوڑا سا ہنی ڈال دیا ہے دوبارہ اور پھر جو ڈرائی فروٹ میں نے تھوڑے سے بچا لیے تھے تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیے آپ ڈرائی فروٹ اپنی مرضی سے ڈالیں جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کو اور آپ کے بچوں کو پسند دوں یہ بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے بچوں کے صبح صبح بریکفاسٹ کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردی ہے اور سردیوں میں انڈے کا اور ہنی کا کمبینیشن تو زبردست ہوتا ہے تو آپ بھی بنائیں اس ایگ رول کو جس کو کہ آپ ایگ رول بھی کہہ سکتے ہیں ایگ بائٹس بھی کہہ سکتے ہیں ایگ پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں ایگ پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ نام دیں بس ہمیں تو کھانے سے مطلب ہونا چاہئے اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کے اس کو کھائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ